پاکستان کے ہر علاقے کے کھانے اپنی پہشان آپ ہیں اسی طرح بلوچستان کے مشہور زمانہ سوگات روش بھی ہے بلوچستان کے کھانوں کا ذائقہ جتنا مختلف ہے اتنا ہی رزیز بھی ہے ان میں روش کا اپنا ہی مقام ہے ماضی میں روش کو صرف بلوچستان کے لوگوں کی پسندیدہ خوراک قرار دیا جاتا تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ملک کے دوسرے شہروں میں بھی مقبول ہوتی جا رہی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روش کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے روش اصل میں دنبے کا گوشکہ بنتا ہے اور اس میں کوئی زیادہ مسالے نہیں ڈالے جاتے بلکہ یہ انتہائی بنیادی مسالوں کے ساتھ بنتا ہے تاکہ گوش کا ذائقہ برکر آ رہے تیکھے مسالے کے بغیر تیار کیے جانے والے نمکین روز یعنی روش میں صرف کالی مرس اور نمک استعمال کیا جاتا ہے جبکہ گھی یا تیل کے طور پر جانور کی چربی کام میں لائی جاتی ہے اور مٹھاس پیدا کرنے کے لیے اس میں تھوڑی سی پیاز ڈالی جاتی ہے چربی نیچے لگا کے اس کے اوپر کوئی علو مانگے گا تو علو بھی رکھے گا چار علو لگے گا اس کے اوپر پھر گوشکو پھر نمک ڈال کے بس اس کو میس ٹیم بھی لگا تو یہ جیٹ گیٹے بھی لگے گا سوا گیٹے بھی لگے گا دو گیٹے بھی لگتا ہے تو اتنا ٹیم لگے گا ادرک مدرک لسن ڈالے گا تو الگ بات ہے بس اور نمک ہے بس مسالہ مسالہ میں کچھ بھی نہیں ہے لاہور کے ایک ریسٹورنٹ خیبر چرسی تکا نے بھی لاہوریوں کے لیے بلوچوں کی روایتی رش متعارف کروا رکھی ہے یہاں باورچی ایک پریشر ککر میں پہلے دنبے کی چربی رکھتا ہے اور اس چربی کے اوپر گوشک کے بڑے بڑے ٹکروں کو ڈال دیتا ہے جبکہ اس گوشک کے ساتھ ایک یا دو آلو بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ ذائقہ نہ خراب ہو پھر اس گوشک میں تقریباً ایک لیٹر پانی ڈال کر گوشک کے اوپر نمک چھڑک کر یہ پریشر ککر کوئلوں پر رکھ دیا جاتا ہے جہاں ایک سے ڈیڑ گھنٹے میں یہ لذیذ ڈش تیار ہو جاتی ہے روشکو افغانی روٹی یا کندھاری نان کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے روشکی اصل لذت اس کے سادہ پن میں ہی ہے یہ قوت بخش کھانا اگر صدیوں میں کچھ زیادہ بھی کھا لیا جائے تب بھی طبیعت پر گرانے ہی گزرتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا